آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا نصرین تیل کے بارے میں ہیر ٹونک ہے اس کے پانچ فائدے ہیں پانچوں فائدے کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا پہلا فائدہ مانسک کی کمزوری کے لیے دوسرا سڑھ کے درد کے لیے تیسرا اگر آپ کو نید نہیں آتی ہے اس کے بارے میں اور آپ کے بال خسک رہتے ہیں کمزور رہتے ہیں اور ہر عمر میں کیسے پریوک کرتے ہیں کس بھی موسم میں کیسے پریوک کرتے ہیں ہم آپ کو سب بتائیں گے اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اب ہم آپ کو نرسینا تیل کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں نرسینا تیل کے بارے میں آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں کہ یہ ہیرٹونک ہے اس کے اندر سکاکائی آملہ ریٹھا بہڑا آدھی جڑی بوڈیاں ہیں جس کے اندر آپ کو تلی کا تیل زہر کے فول آدھی چیزیں ملیں گی یہ پراکرتک دوارہ بنائی ہوئی جڑی بوڈیاں سے تیل تیار ہوا ہے جو آپ کو سنگند اور رسائنک پرداد اس میں نہیں ملیں گے ہیرٹونک ہونے کی وجہ سے یہ بالوں کو مضبوط کرتا ہے کمزور نہیں رہتے ہیں بال الجے میں نہیں رہتے ہیں آپ کے کنگے میں نہیں رہیں گے اور چلے اب ویڈیو ہم سرو کرتے ہیں میرے ہاتھ میں یہ سو ایمل کی پیکن ہے نرسینا ہیرٹونک اس کا نام ہے اس کی ایم آر پی ایک سو پانچ روپے ہے اور اس کی ایکسپائر اور ڈیٹ پیکن ڈیٹ دونوں اس پر لکیویں ہی ملیں گی یہ آپ کو کسی بھی یونانی میڈیکل پر مل جائے گا بالوں کو گرنا اور کالپن کس طرح سے رکھتا ہے اگر آپ کے بال اکثر پرتی دن کنگے میں آتے ہیں دھانے دھونے کے بعد بال گرتے ہیں تو نسرین تیل کا پریوک ضرور کریں یہ دس بارہ دن تک پریوک کرنے کے بعد آپ کے بال رکھ جائیں گے اور بال سفید بھی نہیں ہوں گے مانسنگ کی کمزوری کیا ہے مانسنگ کی کمزوری ہے جو ودہارتی مانسنگ پر عادی دکت لیتے ہیں یعنی کی پریشر لیتے ہیں ان کے سر میں درد رہتا ہے تو اس کی ہلکے ہلکے مالس کریں سویرے سویرے اور آپ کی یہ دکت دور ہو جائے گی سر کا درد جن کو سر کا درد رہتا ہے وہ نسرینہ تیل سے ہلکے ہلکے کنپٹیوں پر مالس کریں انگلیے کو بالوں کو پکڑ کے ہلکا ہلکا کھینچیں یعنی مالس کرنے کا بال بادوں کو ہلکا ہلکا کھینچیں بال جب ہلکا ہلکے کھینچیں گے تو کافی آجاد آپ کو سکون ملے گا نمبر چار ہے آرام دیکھ نین دینا اگر آپ کو نین نہیں آتی تو آپ کو مغز کے اوپر جو بالکل ٹٹری کراتی ہے نا سرگی اس پر آپ کو اس کی مالس کرنی ہے اور کافی دیر تک آپ کو دھیرے دھیرے ہاتھ چلانے ہیں جس سے آپ کو نین کا انوبہ ہوگا اور آپ کو نین اچھی آنے لگے گی بال خوسک رہنا بال خوسک رہنا کی وجہ اگر آپ کے بالوں میں روخہ پن کمزوری آدھی چیزیں لگتی ہیں تو آپ اس کا پریوگ ریگولر کریں کسی کھانے پینے کے پردہ جیسے آملہ ہے پوسٹک چیزیں ضرور خاطر ہیں ساتھ میں کیونکہ لگانے میں کام کرے گا وہ کھانے میں کام کرے گا اس پر آپ کو پرچہ ملے گا پرچے میں ساری سی جس کے پروڈٹ اور کیسے استعمال ہوتا ہے وہ سب لکھا ہوئے ہیں یہ اس کے سارے پریوگ ہی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بال خوسک رہنے نھانے کے بعد اسے لگائیں آپ کے بال ریشم جیسے ملائموں چمکلہ ہو جائیں گے ہر عمر میں کیسے پریوگ کریں یہ ہر عمر کے لڑکی لڑکا یا بچے پریوگ کر سکتے ہیں پتی دن آپ کو اس کو تیل میں لگانا ہے آپ سدھ بھی لگا سکتے ہیں یا گھر میں سرسو کا تیل میں ڈال کی بھی لگا سکتے ہیں جس سے آپ کی ماترہ بڑھ جائے گی اس کا پریوگ آپ ہر عمر میں کر سکتے ہیں یہ آپ کو بہت اچھا کام کرے گا تو ہماری ویڈیو کچھ اور بھی چل رہی ہیں جیسے زلفی سیمپل زلفی تیل آمدہ رس آدھی ویڈیو بالوں کے اوپر ہیں آپ ویڈیو کو زور دیکھیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بھی اگر آپ کو کوئی دکت ہوتی ہے آپ مجھے زور بتائیں اس میں آپ کو میں نے کئی سارے آپ فائدے بتائیں آٹھ فائدے تقریبا میں نے آپ کو بتائیں کیسے لگی میری ویڈیو زور بتائیں نسرینہ تیل کا پریوگ اگر آپ نے کرنا شروع کیا تو آپ کے بال تھم جائیں گے اور کمزوری بھی نہیں گی لیڈیس پہ بہت اچھا کام کرتا ایک زمانے سے چل رہا ہے یہ تیل اکثر یونانی میڈیکل ہو پہ ہی ملے گا کیونکہ اس کا ایڈ آپ کو زیادہ اس لیے نہیں ملے گا جس چیز کا ایڈ زیادہ ہوتا ہے اس میں جان نہیں ہوتی ہے اس تیل کے اندر آپ کو جان ملے گی اس کے اندر آپ کو پروڈٹ پورے ملیں گے جس میں آپ کو گلاب کے فول آملہ سندل